السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں مکمل ملتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے ایک بات بہت غلط فہمی عوام کے اندر مشہور ہے اور بعض مفسدین نے بھی اس کو بیان کیا ہے اور بعض نبیوں کے واقعات کے کتاب اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی اس بات کو بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو روکنے کے لیے ان کے سامان کے اندر شاہی پیالہ رکھ دیا تاکہ وہ چوری کے الزام میں فسیں اور وہ رک جائیں اس تطبیر کے ساتھ یہ یوسف علیہ السلام نے پلاننگ کری ایسا بیان کیا جاتا ہے لیکن اگر ہم قرآن کی آیتوں کے اوپر غور کریں اگر ہم خود اس بات کو دیکھیں تو پھر ہمیں تصویر کا جو رخ نظر آئے گا وہ بلکل اس کے خلاف ہوگا اور یہ خود سوچیں ہم اس بات کو کہ کیا ایک نبی جھوٹے الزام میں اپنے بھائی کو فسادے صرف روکنے کے لیے اپنے مفاد کے لیے خود یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک نبی ایسا کیسے کر سکتا ہے یہ بات ایک نبی کی شایعہ نشان نہیں ہے ایک نبی ایسا نہیں کر سکتا لیکن اس کے باوجود بھی ایمہ اس کی توجیحات کرتے ہیں کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں اس کی توجیح کرنے کی لیکن اگر ہم قرآن کی آیتوں کے اوپر تدبر کریں اور قرآن کی آیتوں کے اوپر غور و فکر کریں تو ہمیں تصویر کا کچھ اور ہی رخ نظر آئے گا یہ بات ہمیں بالکل مختلف نظر آئے گی کہ جو بات بیان کی جاتی ہے اب ہم قرآن کی آیتوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے بیان کر رہا ہے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اصل ماجرہ ہوا کیا تھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب یہاں سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیا ہوا پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا جو پیالہ تھا وہ اپنے سگے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا پھر ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلے والوں تم چور ہو اب ہمیں یہ پتا چلا اس آیت سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان کے اندر ایک پیالہ رکھ دیا تھا اور پھر پکارنے والے نے اس وقت پکارا کہ تم لوگ چور ہو اب تمہاری تلاشی ہوگی اس کے ہاں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے متوجہ ہو کر کہا کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے کیا چیز تمہاری چوری ہو گئی ہے جواب میں کہا گیا انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا اور جو شخص اس کو لے کر آئے گا اس کو ایک اونٹ کا بوجھ کے برابر غلہ ملے گا انعام کے اندر اور میں اس انعام کو دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے اور نہ ہی ہم چوری کرنے والوں میں سے ہیں اس کے بعد کے آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو انہوں نے کہا یعنی درباریوں نے جو آس پاس لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری بات جھوٹی ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا ہوگی پھر اس بات کا جواب دیا انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے کجاوے میں وہ پیالہ مل جائے گا وہ خود سزا کے اندر روک لیا جائے گا دھر لیا جائے گا جو لوگ ظلم کرتے ہیں ہم ان کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں یعنی چور کی سزا بتائی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ آیت بہت اہم ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کی تھیلے سے پہلے اپنے سگے بھائی کی تلاشی سے پہلے دوسرے بھائیوں کی تھیلیوں کی تلاشی شروع کری پھر اس کو سگے بھائی کی تھیلے میں سے برامت کر لیا اب اتنی بات قرآن ہم کو بتاتا ہے اور بعد میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذالی کا کدنا علی یوسف اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کری یعنی بھائی کو روکنے کا انتظام اس طرح کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب ہم ان آیتوں کے اوپر تھوڑا سا غور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اصل مسئلہ ہوا کیا تھا کیا واقعی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی طرح کی پلاننگ کری اپنے بھائی کو روکنے کے لیے چوری کا الزام لگایا اور اس کے بعد پورے درباریوں کو اس میں شامل کرا تاکہ ان کا بھائی ان کے پاس رک جائے دیکھئے سب سے پہلی چیز ہم ان آیتوں کو پھر سے دیکھتے ہیں جہاں سے بات شروع ہوتی ہے بات شروع کہاں سے ہوتی ہے بات شروع ہوتی ہے یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا جو پیالہ تھا وہ اپنے سگے بھائی کے کجابے میں رکھ دیا اتنی بات ہمیں قرآن سے پتا چلی جالس سقایہ تھا جو سقایہ تھا اس کو یوسف علیہ السلام نے رکھ دیا اب ہم اس پہ غور کریں کہ یوسف علیہ السلام نے جو چیز رکھی تھی وہ تھی سقایہ ٹھیک اور وہ کیوں رکھی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی اس میں کوئی پلاننگ نہیں تھی کوئی تدبیر نہیں تھی انہوں نے اپنے بھائی کو دیکھ کے پہچان لیا تھا اور بھائی کو پہچاننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے محبت کے اندر حدیعہ دینا چاہتے تھے محبت کے اندر کچھ دینا چاہتے تھے اپنے بھائی کو لیکن ظاہری طور پر وہ سب کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ یہ میرا بھائی ہیں یوسف علیہ السلام اپنی پہچان کو چھپانا چاہتے تھے اور اس پہچان کو چھپانے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے محبت کے اندر حدیعہ دینے کے لیے محبت کے خلوص کے اندر اپنا جو خاص پیالہ تھا اس پیالے کو جس کو کہا جاتا ہے اس پیالے کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے بیگ میں رکھ دیا کہ یہ جائے گا تو اس کو یہ پیالہ مل جائے گا وہ دیکھ لے گا ختم بات یوسف علیہ السلام کی سوچ صرف اتنی تھی اس معاملے کے اندر پھر اس کے بعد پکارنے والا ایک پکار لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ چور ہو یہ بات ہوئی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا قالو اقبلو ماذا تفقدون یہ سوال کیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہ تمہاری کیا چیز چوری ہو گئی ہے تم لوگ کیا ڈھون رہے ہو تو اس کے جواب کے اوپر غور کریں اس کے جواب کے اندر ہے قالو نفقدو سواء الملیکی انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیمانہ دھون رہے ہیں بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے سواء الملیکی اب ہم غور کریں اس بات کے اوپر یوسف علیہ السلام نے رکھا کیا تھا یوسف علیہ السلام نے کیا رکھا تھا یوسف علیہ السلام نے رکھا تھا سقایا جعل السقایا اور وہ لوگ تلاش کا کر رہے تھے وہ لوگ تلاش کر رہے تھے سوا الملک باشا کا پیمانہ اب دیکھیں یہ جو باشا کا پیمانہ تھا یہ پیمانہ کہیں مسپلیس ہو گیا یہ پیمانہ نظروں سے اوجل ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اپنی منصوبے کے تحت اس پیمانے کو باشا کے پیمانے کو نظروں سے اوجل کر دیا غلے کے ڈھیر میں ہو سکتا ہے کہیں دب گیا ہو یا کہیں ادھر سے ادھر ہو گیا ہو انہوں نے فوراں دیکھا اور فوراں آواز لگا دی وہ پیمانہ کہاں ہیں کہاں گیا وہ باشا کا پیمانہ تو جب تلاشی شروع ہوئی تلاشی شروع ہونے کے بعد یہ باشا کا پیمانہ جو نظروں سے اوجل ہو گیا تھا وہ تو بعد میں ملا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعد کی آیت میں کیا کہتا ہے فَبَدَعَا بِعَوِيَتِهِمْ قَبْلَ وِيَاءِ اَخِيهِ پھر اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کے تھیلے سے نکال لیا جب تلاشی شروع ہوئی تو اب ہم غور کریں عربی گرامر کے حساب سے سُمْ مَسْتَخْرَجَهَا ہے تو کیا چیز ملی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کے پاس یہ ہا کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے یہ ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے یہ ہا کی ضمیر پیچھے جا رہی ہے یہ اشارہ کر رہی ہے کہ جو چیز حضرت یوسف علیہ السلام نے محبت میں رکھی تھی وہ چیز ان کے پاس سے برامت ہوئی کیونکہ سقایتن مؤنس ہے اسی لیے اس کے لیے ہا کی ضمیر آئی گی اور جو سوال ہے سوال الملیکی یہ مذکر ہے اگر یہ ہوتا تو اس کی ضمیر ہو آتی تو اب ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے محبت کے اندر رکھا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کے تحت جو خاص بادشاہ کا پیمانہ تھا سوال اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی منشاہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے درباریوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا پھر جب تلاشی ہوئی تو تلاشی ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان کے اندر جو چیز ملی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پیالہ تھا تو درباریوں نے کہا کہ تم نے وہ تو نہیں چورایا لیکن تم یہ لے کے جا رہے ہو اسی لئے اب تمہیں روکا جائے گا یہ منشاہ اللہ تعالیٰ کی تھی یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی خود بات کی آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ قضا علی کا کتنا علی یوسف کیسے ہم نے تدبیر کری کیسے ہم نے پلاننگ کری حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کس طرح سے ہم نے منصوبہ بندی گری یہ جو پلاننگ تھی یہ جو منصوبہ بندی تھی یہ منصوبہ بندی یہ پلاننگ یہ تدبیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی ہوئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی اس میں کوئی تدبیر نہیں تھی کسی طرح کا کوئی جھوٹا الزام لگانا ان کا مقصد نہیں تھا کسی طرح کی تدبیر کر کے اپنے بھائی کو روکنا مقصد نہیں تھا ان کا مقصد کچھ اور تھا انہوں نے محبت میں اپنے بھائی کو حدیعہ دیا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کا پیمانہ گم کر دیا نظروں سے اجھل کر دیا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی منشاہ پوری ہو جائے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کے پاس رہنا چاہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ آسان ہی کرنا چاہتے تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی پلاننگ کو غالب کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کو ان کے پاس اس تدبیر کے ساتھ چھڑوا دیا یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی اللہ تعالیٰ کا منصوبہ تھا جس کے تحت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین ان کے پاس رکے تو یہ ہے اس کا مقصد حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو بات یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جھوٹا الزام لگا کر اپنے بھائی کو روکنے کی تدبیر کری اور چال چلی یہ بات غلط ہے بے بنیاد ہے اگر ہم قرآن کے آیتوں کے اوپر غور کریں تو یہ واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ تھا تصویر کا رخ جو سمجھتے آ رہے ہیں ہم وہ نہیں ہے اس تصویر کا رخ